السلام علیکم ناظرین ڈراما سیل گھٹا کے نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ رانیہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ اگر میں اس جہانم سے نکلنے میں جلدی کر لیتی تو آج چاہید ہمارے ساتھ یہ نہ ہوتا رانیہ کی والدہ کہتی ہے اسی بات کا تو دکھ ہے رانیہ کہتی ہے مکر آپ انہیں ایٹ کا جواب پتھر سے دوں گی اب میں ان لوگوں سے بلکل نہیں ڈڑتی وہیں دوسری طرف جب حمزہ کو پتا لگتا ہے کہ اس کے والد نے سارا بزنس دانش کے حوالے کر دیا ہے تو وہ اپنے والد کو کہتا ہے کہ یہ آپ نے کیا کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ لوگ کتنے بڑے دھوکے باز ہیں ان لوگوں نے کتنا سب کچھ کیا ہے حمزہ کے والد کہتے ہیں تو پھر لوگ کہتے کہ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کا بزنس دبا لیا حمزہ کی والدہ کہتی ہے مانتی ہوں ان لوگوں نے جھوٹ بولا ہے مگر شادی کے بعد رانیہ مظلوم نہیں ہے بلکہ دانش مظلوم ہے پتا نہیں حمزہ کی ماں کو کہاں سے دانش مظلوم لگنے لگ گیا ہے وہیں دوسری طرف دانش تو آفس میں بیٹھ کر بہت زیادہ خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ آخر سب کچھ اس کے ہاتھ میں آ گیا اور نوا بیگم بھی اب بہت زیادہ خوش ہو رہی ہوتی ہے اب تو وہ دانش کی شادی کا پلان کر رہی ہوتی ہیں